ویورز اس وقت ہم پہنچ چکے ہیں نلکے کے پاس دیکھیں ویورز ویورز جو دوسرا پور ہم نے ڈالا ہے وہ بھی آپ تقریباً بننے والے ہیں السلام علیکم ویورز کیسے ہیں امید ہے آپ سب قریب سے ہوں گے ہم بھی بالکل ٹھیک تھاک ہیں تو جہاں بھی ہیں انڈیا پاکستان جہاں بھی میں دیکھا جا رہا ہوں آپ سب کو میرے یوٹیوب چینل پر خوش آمدید تو آج جی میں بچوں کے ساتھ مجود ہوں آج ہمیں کی طبیعت تھوڑی خرابتی تو میں نے کہا ویورز تو ضرور بنانا ہے شیئر ضرور کرنا کیونکہ آپ اتنی پیار دیتے ہو ہمارے یوٹیوب چینل کو دیکھتے ہو کوشش تو ہم نہیں کرنی ہے نا تو آپ نے ویورز پورا دیکھنا ہے تو ہماری چھوٹی سی کوشش جو چھوٹا سا ویورز ہے امید ہے آپ اچھا لگے گا آپ نے ویورز پورا دیکھنا ہے بچوں کے ساتھ آج کچھ سپیشل بنا رہے ہیں تو اس گاؤں میں موجود ہیں پیچھے گھاس بھی ہے یہ دیکھیں دوپیر کا ٹیم ہو گیا ہے اور میں چولہ اور کڑھائی لیایا ہوں اور یہ سارا سامان بھی لیایا ہوں آئل بیسن اور اس خوبصورت گاؤں کے خوبصورت منظم میں اور یہ بچوں کے ساتھ آج ہم کو سپیشل کرنے والے ہیں تو آپ نے ویورز پورا دیکھنا ہے تو ہم سب سے پہلے آلو کو کٹ لیتے ہیں سب سے پہلے ہم آلو کٹ لیتے ہیں تو آپ نے ایسے آرام آرام سے اس کو چھیلنا ہے تاکہ اچھے طریقے سے آلو چھیل جائیں اس سے بہت اچھے بنتے ہیں اور پکوڑے تمہاری ویڈیو کو آپ لائک بھی کیا کریں ساتھ میں کمنٹ بھی کیا کریں تو ویورز آلو ہم نے سارے چھیلنی ہے اور بھی مرچیں بھی کٹنی ہے یہ آلو کو بھی پیسز میں بنانے ہے چھوٹے چھوٹے تاکہ اچھے پکوڑے بن سکیں آلو کو چھوٹے چھوٹے پیس میں کریں گے پہلی دفعہ تقریباً آلو کٹے ہیں یہ دیکھیں پھر بھی کتنے اچھے پکوڑے ہیں کافی گول گول ہیں تو یہ میں نے پہلی دفعہ کٹے ہیں اور وہ بھی لکلی اتنے اچھے پکوڑے ہیں اب آلو کٹ چکے ہیں بہت ہی اچھے پکوڑے ہیں اب ہم بیسن وغیرہ بنا لیتے ہیں ویورز اس وقت ہم اچھے طریقے سے آلو جو بھی ہیں اچھے طریقے سے ہم اس کو دھو سکیں موبائل پکڑنے میں مسئلہ ہو رہا ہے ظاہر ہے موبائل بھی میں نہیں پکڑنا ہے تو آلو یہاں سے اس طرح دھو لیں گے تو آلو ہم نے دھو لی ہیں اب بیسن بنا لیتے ہیں دیکھیں موبائل آلو بھی کٹ چکے ہیں دھو لی ہیں اور ساتھ میں یہ دیکھیں بیسن بھی بنا لی ہیں بہت اچھا لگ رہا ہے اب آلو کو ڈالیں گے ہم بیسن میں اور پھر ابھی چولہ بیان کرنا ہے اور یہ جی ٹرائپورڈ ہے جس کے مطلب سے میں ویڈیو بناتا ہوں تو نمک بھی ڈال لی ہے اب صرف ہم نے آلو ڈالنا ہے اس کے بعد ہم نے پھر کوڑے سٹارٹ کرنا ہے تو سٹارٹ کرتے ہیں اپنے ویڈیو پورا دیکھنا ہے اور ہمیں فل سپورٹ کرنا ہے شکریہ سب سے پہلے ہم آگ جلا لیتے ہیں آگ جل چکی ہے اب اس کے اندر آل ڈالتے ہیں اب ہم نے آل ڈال لی ہے اب آل کو تھوڑا گرم ہونے دیں گے تاکہ پکوڑے اچھے سے جلدی سے بان جائیں تب تک ہم آلو کو اس پیسن میں ڈال لیتے ہیں تب تک ہم آلو کو اس پیسن میں ڈال لیتے ہیں اس کے پاس اس کو مرد کرنا ہے آئل بھی گرم ہونے والا ہے آئل کافی گرم ہو گیا ہے پکوڑے بھی مکس ہو رہے ہیں پکوڑوں کو ڈالتے ہیں یہ دیکھیں آئل کتنا اچھا گرم ہوا ہے بہت جلدی سے بننے لگ گئے ہیں پکوڑوں کو بھیجا ہے پکوڑیں یہ دیکھیں آگ کافی زبرداستہ ہے اور آئل بھی کافی ڈالا ہے پکوڑیں جلدی سے پانچ جائیں پکوڑیں یہ دیکھیں پکوڑیں جب تل رہے ہیں تو بچے بھی آگئے ہیں تو آپ نے ہمیں سپورٹ کرنا ہے ہمارے چینل کو جان کے جلدی سے واج تائم ہمارا کمپلیٹ ہو جائے چھوٹی سے ہماری کوشش ہوتی ہے آج پہلی دفعہ میں کوکنگ کھا رہا ہوں امید ہے آپ کو پسند آئے گی کیسے لگ رہے ہیں پکوڑیں اچھے لگ رہے ہیں پکوڑیں اب دیکھیں تقریباً براؤن ہونے والے ہیں اور شافے کو میں نے کھڑا کیا ہے پکڑیں کیونکہ ہمارے پکوڑیں بننے والے ہیں بڑے لذیذ اور خستہ آگ کافی تیز ہے جلدی بن جائیں گے یہ لیں یہ لیں ویورز کتنے ماشااللہ ریڈ ہو گئے ہیں اپنے اس کو پلیٹ میں نکال لیتے ہیں یہ دیکھیں ویورز اب بھی میں نے نکال لیا ہے یہ دیکھیں کافی اچھے پکوڑیں بنیں ہیں اب اپنے پکوڑیں ڈالتے ہیں دوسرے جو پور تھا اس کو میں نے ڈالا ہے آگ کافی تیز تھی تو میں نے کافی ایستہ کر دی ہے دوسرے جو پور ہم نے ڈالا ہے وہ بھی اب تقریباً بننے والے ہیں اگر آجو بچو آگے آجو آگے آجو کھانا جو کھانا ہے کھانا جو کھانا ہے کھانا جو کھانا ہے مزدار ہے مزدار ہے مزدار جو کھانا جو کھانا ہے کھانا جو کھانا ہے دوسرا پور ہے وہ بھی ہمارا بننے والا ہے بچوں نے اس سے ہزترک کھانا شروع کر دیا کھانا جو کھانا ہے ہم گاؤں میں اس طرح دیکھیں پیچھے کافی سبزہ ہے کھیت ہے یہاں پر اکثر ہم کوکنگ ویرہ کرتے ہیں یہ بہت اچھا لگتا ہے بہت زبادست جگہ ہے اب یہ دیکھیں کتنا اچھا رنگ آ رہا ہے یہ بارا سیکنڈ پور ہے یہ بھی اچھے سے بننے والا ہے کافی بن چکے ہیں کافی اچھا رنگ آ رہا ہے یہ دیکھیں گاؤں کتنے خوبصورت گاؤں لگتا ہے نا اور گاؤں میں یہ خوبصورت ہوگی ادھر ٹویل بھی چل ہو گیا ہے دور اس کی آواز بھی آ رہی ہو گیا آپ کو تمہارا دوسرا پور بھی تیار ہو گیا اب اس کو بھی نکالتے ہیں اب میں نے اور تھوڑے سے جو بچ گیا تھے چفز وہ بھی ڈالیں پکوڑے میں نے ساری ڈال دیا میں نے کہا آپ ایک ہی دوہ سارے بن جائیں گے سارے چپز وغیرہ ختم ہو چکے ہیں یہ بنے ہوئے بہت اچھے بنے بہت ہی ملدار بنے ابھی ایک اور پور میں نے ڈالا ہے وہ بھی انشاءاللہ جلدی بن جائیں گے تو آپ تب تک ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور کمینٹ ضرور بتائیں گا کیسے لگا آج کا ویلاغہ امید ہے آپ کو اچھا لگا ہوگا ایس کافی تیز کر دی ہے تاکہ ویلاغ اچھے یہ دیکھیں ویورز یہ جو ہمارا آخری پور تھا یہ بھی اب تیار ہو چکا ہے ایسا رنگ آیا اس کا اور کافی یہ بھی بن چکے اب ان کو بھی نکالتے ہیں تو اب یہ دیکھیں سارے بن چکے ہیں تقریباً آج اس خوبصورت موسم میں خوبصورت جگہ پر ہم نے خوبصورت ویلاغ بنایا امید ہے آپ کو آج کا ویلاغ بہت ہی پسند آئے گا تو اب ہم ان کو بھی نکال لیتے ہیں یہ بھی بن چکے ہیں تو امید ہے اچھے ویلاغ آپ کو پسند آیا ہوگا پسند آئے تو ویڈیو پہ لائک شیئر و کمیل ضرور کیجئے گا اور ٹینر کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ